ناظرین احکاف قومی آدھ کا مسکن تھا عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے تیلوں کو حکف کہا جاتا ہے احکاف حکف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے تیلوں کی زمین یہ علاقہ یمن اور امان کے درمیان دکھرا ہوا تھا قومی آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سال قبل آباد تھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ احکاف ہے اللہ رب العزت نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی جانور بھی پانی بھی اور وافر خوراک بھی نعمتوں کی اس فرابانی نے انہیں بھٹا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے عدایت کے لیے حضرت حود علیہ نبی علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے مگر قومی آدھ ان کا مزاک اڑانے لگے وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے شداد اس عوم کا بادشاہ تھا یہ دو بھائی تھے بڑے بھائی کا نام شدید تھا وہ پہلے بادشاہ تھا اور اس کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی جس کا نام شداد تھا اس نے اقتدار سمحا لیا وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران پر پھیلی ہوئی تھی حضرت حود علیہ نبی علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا دل بھی بند تھا دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا شداد نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی ناظرین شداد نے پوچھا جنت کیا ہے حضرت حود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے میں بھی ایسی جنت پناہ سکتا ہوں حضرت حود علیہ السلام نے اسے اس قفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا اس نے سلطنت کے تمام بڑے محماد اکٹھے کیے اور احکاف میں ایرم کے مقام پر بیس کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئیں اس نے شہد دودھ اور پانی کی نہریں بھی ربان کر دی اور دنیا جہان کے درخت پودے اور پھول بھی لگوا دیئے قومیاد بلند ستنوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی قومیاد کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی ان میں ہر شخص کا قد کم از کم بارہ گز کا ہوتا تھا طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا وہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض تھے ناظرین شداد کی جنت میں یہ فن اروج پر تھا ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا میماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ جنت کے دروازے پر پہنچا گھوڑے سے نیچے اترنے لگا ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے شداد نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں میرا نام اسرائیل ہے اور میں ملک الموت ہوں شداد نے یہ کہا کہ کیوں آئے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روک عبس کرنے آیا ہوں شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی محلت مانگی مگر فرشتے نے فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں وہ بہت کرگڑایا رویا مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارم دات العماد ارم ستونوں والا شہر یا زبان عام میں صرف ارم عربی میں ارم ازات العماد اور انگریزی میں فبر ادر ارم اور ارم آف پلرز قدیم عرب قومیات کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ارم ازات العماد اللہ تی لم یخلق مثلها فی البلاد یہ شہر طوفان نو کے کافی باد بسا اور زبردست ترقی کر گیا اس وقت لوگ طوفان نو کو بھول کر دوبارہ شرق اور بد پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے اس قوم پر حضرت حود اللہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جب اس قوم نے شرق اور بد پرستی ترق نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار درامد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل امان میں شامل ہے اس کے آثار انیس سو چراسی میں خلائی شٹل چلنجر کی مدد سے درافت کیے گئے ناظرین یہ شہر تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا ربعات کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا اسے ایک ہزار ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کے ستون بہت اونچے تھے ارمہ ذات العماد ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو آج کے بیٹے شداد بن آج نے بنوائی تھی اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نکت جنت کو اختیار کر لیں مگر جب یہ علی شان محلات تیار ہو گئے ارشداد نے اپنے روصہ مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی نسمار ہو گئے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اتفاق سے ادھر کو چلے گئے اچانک ایک دن آپ کا ایک پونٹ بھاگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس کے مناروں اور پیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے اس کے اندر نہریں اور برخت بھی جنت کی طرح تھے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ نے وہاں پرے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دئیے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دار الخلافہ دمشق میں پہنچے حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے وہاں جو کچھ معاجرہ ہوا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ بلکل بیداری میں تھے پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ ادن کے پہاڑ کی فلان جانب اتنے فاصلے پر ہے ایک طرف فلان درخت ہے دوسری طرف ایسا کنہ ہے اور یہ جواہرات اور یاکوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لائے ہوں حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرہ سننے کے بعد نہائیت حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینتیں سونے چاندی کی تھی علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے اور اسی آیت میں ہے ارم ذات العماد اللہ تی لم يخلق نفلوہا فی البلاد مگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا تھا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا تھا ناظرین اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا کہ علماء نے بتایا کہ حضور نبی کریم امام اللمپیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبرو اور گردن پر دو پل ہوں گے وہ اپنے اوٹ کو ڈھونٹا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے اجائبات دیکھے گا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے ناظرین یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے انہیں دیکھا مگر بعض روایات کے اندر قاب بن احبار سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے دور میں ایک آدمی کو